موسیقی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک مورچہ ہے یہ مورچوں کا سلسلہ یہ بی آر بی نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے آج ہم اس کی فیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ خاردار جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جھاڑیاں ہیں اور پیچھے مورچے ہیں یہ مورچوں میں ہمارے جوان کیا کرتے رہتے ہیں یہ مورچوں میں کس طرح سے بیٹھ کر ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ مورچے کیوں بنایا جاتے ہیں ایسی کونسی آفت ہے جس سے بچنے کے لیے جس کو اپنے شہر کو اس آفت سے ان دشمنوں سے بچانے کے لیے اس قسم کے مورچے بنایا جاتے ہیں ان مورچوں کی تاریخ آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ 6 ستمبر سے ان کا کیا تعلق اور کیا واسطہ ہے ایک نہر بھی ہے پیچھے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور لاہور کی تاریخی مقامات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہماری نمائندیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹیم اس وقت پوری ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ مورچہ سب سے پہلے اس کی فیل ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پیچھے اگر میں یہاں اوپر چڑھ کے چلی جاؤں تو نہر ہے جو کہ بہت گہری ہے بہت تھنڈی ہے اور اس کے اس پاس دشمن ہے سرفراس پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں میں اچھا مورچوں کے اندر ہم چلتے ہیں اور کیمرمنٹ سے گزارش کریں گے کہ ہم اندر کے تر جانب چلتے ہیں اور وہاں پہ گفتگوی کے سلسلے کا آقاس کرتے ہیں اچھا آپ نے آغاز کیا تھا ایک شیر کے ساتھ مجھے آج اس درتی سے وہی خوشبو آتی ہے ان شہداء کی کہ جو ہم داکومنٹری دیکھتے ہیں اور مدیحہ آج لاہور نیوز کی ٹیم جو ہے یہ اسی مقام پہ پہ پہنچی ہے جس مقام میں میجر جو تھے ہمارے عزیز بھٹی شہید انہوں نے یہاں پہ شہادت دی اور کتنی دیر یہ سامنے والی جگہ پہ ان کا جسے خاکی رکھا گیا اور یہ وہی مورچے ہیں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں کا حسار بنا کر ہمارے لاہور کی ہمارے ملک کی حفاظت کی جب بھارت نے پاکستان پر حملہ گیا تھا تو سب سے زیادہ ٹینکوں کی تعداد جنگ عظیم دوم میں تھی لیکن اس جنگ میں بھی ٹینکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دشمن نے جب حملہ کیا تو ہم پوری طرح سے تیار نہیں تھے لیکن اس نا تیاری ہونے کے باوجود پاکستان نے یہ جنگ جیتی اور اپنے جسموں کے اوپر بم بان کر ہمارے یہ فوجی جوان ان ٹینکوں کی نیچے لے جائے کرتے تھے اور ایک سمنڈہ کا مقام ہے آج بھی بھارت میں جہاں پر جسے آج بھی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے اور ٹینکوں کا قبرستان ہمارے نوجوانوں نے منا ہے اپنے جسموں پر بم بان اور میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا چلو وہ جو کمانڈ کر رہے تھے کمانڈگ آفیسر جب ان کو پتا چلا کہ دشمن کے اتنے ٹینک آ چکے ہیں یہاں پے کہ ہمارے ٹینک کم تھے ان کے ٹینک زیادہ تھے تو انہوں نے سب سے پہرے جوانوں کو کہا کہ میں اپنے جسم میں بم بان کر آگے بھڑوں گا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کمانڈگ آفیسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا بم بان دوں گا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بان دیں گے تو پیچھے کمانڈ کون کرے گا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اندر آتے ہیں سرفراز کیامرمنٹ سے گزارش کروں گی کہ یہ مورچہ اس کو ذرا ہم دکھانے کی کوشش کریں اپنے ناظرین کو کہ یہاں پر رہنا کتنا مشکل ہے یہاں پر سانس لینا کتنا مشکل ہے اور یہاں پر چوبیس گھنٹے ایک جوان بیٹھ کر آپ کی حفاظت کرتا ہے ذرا یہ اندر چلتا ہے اچھا ایک تاریخ میں بتا دوں کہ نائنٹین سکسی فائیو کی جنگ میں سامنے سے دشمن آ رہا تھا اور یہاں پر رہے کر جوان اپنی شہر کی اپنے شہریوں کی اپنے ملک کی حفاظت کرے تھے سرفراز کیا فیل تھی وہ جب نائنٹین سکسی فائیو میں دشمن سامنے تھا اور یہاں پر آنی دوار بن کر جوان یہاں پر کھڑے تھے اچھا مدیہ ایسا ہے کہ یہ وہی تاریخی نہر ہے جہاں تک دشمن پہنچ رہا تھا اور اس کو کراس کر کے دشمن لہور پر قبضہ کرنا تھا یہ دشمن کی ایک سازش کہلے اور ان کا ایک خواب جو چکنا چور ہو چکا تھا کہ ہم جب خانہ میں جا کے چائے پیئیں گے تو ان کا یہ خواب آج جہاں پہ کھڑے ہیں وہی پہ ہمارے جوان مجود تھے سکسٹی فائیو میں انہوں نے سینہ پلائی دوار کی طرح اس کی حفاظت کی ہے اور پہلے جب ہم جنلو بورڈ کا جو پل تھا وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ پل گرایا گیا اور اس کو انجینئرز کی جانب سے گرایا گیا اور اس کے بعد یہاں سے جو محاذ شروع ہوا جو میزر عزیز بٹی کی جہاں پہ پلٹون تھی انہوں نے مو توڑ جواب دیا اور اس نہر کو آج تک نہیں بولایا جاتا جو ان کو نشان حیدر ملا ہے جو ان کی اپنی طریق ہے انہوں نے کئی کتابیں جو اس نہر کی آپ بات کر رہے ہیں میں کیمرا منزر ریکویشٹ کروں گی زوم ان کر کے اگر وہ نہر دکھا سکیں اس ونڈو کے ساتھ بی آر بھی نہر کھیلاتی ہے یہ اور یہاں تک دشمن جو ہے وہ یہاں تک مہن چکا تھا اور دشمن کے جو ارادے تھے جم خانہ میں چائے پینے کے وہ ان لوگوں نے ہی چکنا چور کیا ایسے ہی ہے اگر ہم باہر کی طرف جاتے ہیں آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں باہر جو مناظر ہیں دکھا دیں کہ یہاں پہ اچھا خاصا سپیس ہے اور یہاں پہ جوان جو ہیں وہ کم فٹیبلی رہ سکتے ہیں ان کے لئے توئی جو اب نہیں ہے لیکن یہ بہت پرانا مورچہ ہے تو وہ واشروم کی سہولت بھی تھی اور وہ بھی اب نہیں ہے لیکن یہ اپنی تاریخ کے طور پر یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ ہماری پاک فوس کا ورثہ ہے بلکہ ہماری قوم کا ورثہ ہے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان جگوں کو دیکھنے آتی ہیں جو میجر عزیز بھٹی جہاں پہ شہید ہوئے وہ جگہ کو دیکھنے آتے ہیں لوگ اور یہ بلکل نہر کے جانب چلتے ہیں اگر آپ سنبھل کے آئیں گی تو جو ہے پہلے چلئے کیونکہ یہ کافی سلپری سا ایریا ہے تو ہم جاننے کی اوپر کوشش کرتے ہیں جو چوکی وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور اب بی آر بھی نہر آپ دیکھئے اس کی پانی کی یہاں پر بہاؤ دیکھئے اور اس کی گہرائی آپ اس کے بہاؤ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہوگی اور یہ وہ تاریخ ہے ہماری اچھا مدیحہ ہم اپنے ناظرین کو یہ تاریخ دکھانے لے کے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار کو اپنی آنے والی نسلوں تک پنچائیں ہم اسی وجہ سے آج اس مقام پر آئے ہیں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں تھی یہ وہ جگہ ہے دن کے وقت یہاں پر آنے میں ہمیں اتنی مشکل رہی ان جوانوں کو میرا ذاتی طور پر سلام ہے اور پوری قوم کا سلام ہے جو رات بھر یہاں پر رہے کیڑوں میں مکوڑوں میں بچھووں میں سامپوں میں اور اس تھنڈے پانی کے بہاؤں میں تھنڈے پانی کے بہاؤں میں کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوتا ہے کیسے ان کی راتیں گزری کیسے ان کے دن گزرے اور کیا کیا انہوں نے دیکھا کیا کیا کا انہوں نے سہا یہ یہاں سے سامنے سے دشمن آیا اور دشمن نے یہ نہر جو ہے وہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کی اور ہماری پاک فواج نے ان کی جو نیت تھی وہ ان کی خاک میں ملا دی اور آج ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو میں اگر وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے آج میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر پروگرام نہ کرتا اور میں کھلی ہوا میں سانس نہ لے رہی ہوتی اس آزاد ہوا میں سانس نہ لے رہی ہوتی اچھا ایک دن کی بات نہیں تھی دو دن کی بات نہیں تھی ناظرین تین دن کی بھی بات نہیں تھی یہ مہینوں چلا مہینوں چلا اور جب تک جو ہے وہ یہ چلا تب تک یہ جوان یہاں پہ رہے شہاتے دیتے رہے چاہے وہ چوینڈا کا مقام تھا چاہے وہ بی آر بی نہر کا مقام تھا چاہے وہ برکی کا مقام تھا چاہے وہ جلو کا مقام تھا چاہے وہ شکرگڑ کا مقام تھا چاہے وہ نارو وال کا مقام تھا کون سا ایسا محاذ نہیں ہے جہاں پہ پنجاب رینجرز نے شہادتے نہیں دی جہاں پہ پاک فوج نے شہادتے نہیں دی ائر فورس کی بات کی جائے تو انہوں نے شہادتے نہیں دی ہمارے سینے آج فخر سے چوڑے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں جس قوم نے یہ ملک اور اس دیش کو بچایا ابھی بھی جو کیڑے ہیں وہ چڑڑ رہے ہیں اور یہاں پر چینٹیاں ہیں وہ ریٹ کلڑ کی ہیں لال رنگ کی ہیں جو آپ کا خون چوز سکتی ہیں بہت یہ سلپری جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمیزم اس جگہ پہ کتنی زیادہ ہے اور یہاں پر رات کو رہنا ایک نہیں دو نہیں اتنے دنوں تک رہنا اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا شہادت دینا آپ زخمی ہیں آپ کو گولی لگی ہے آپ کے سامنے دشمن ہے دشمن کے پاس ہتھیار ہے آپ کا دشمن پوری پلاننگ کر کے آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ کو نہیں معلوم تھا یہ حملہ اتنا بڑا ہونا اور پھر بھی آپ لڑتے ہیں اور اس نے اچانک حملہ کیا ہے رات کو جو اس نے حملہ کیا ہے وہ اس نے اچانک حملہ کیا اور ہم نے اچانک حملے کا جواب دیا ہے اور سب سے پہلے فیز کیا ہے جنگ جیتی ہے اور سب سے پہلے رینجرز نے فیز کیا اس کے بعد پاک فاج نے اس کو فیز کیا اور یہاں تک پہنچنے نے دیا ان کا یہ پلان جو ہے وہ نیستو نبوت کر دیا وہ آج بھی یاد کرتے ہیں اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم نے لاہور کو فتح کیا کرنا تھا ہم تو لاہور کی نہر کو کراس نہیں کر سکے تو یہ ہمارا ورثہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جوانوں کا خون ہے یہ وہ مٹی ہے جو میرے جوانوں کے خون سے بنی ہے انہیں جوانوں سے ناظرین میں آپ کو ملواؤں گی یہاں سے میں سائن آف کرنا چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک آف چونکہ وقت ہوا ہے اور آپ کو ہم نے نیچے مورچے دکھائے یہ پورا ایریا دکھایا یہاں پر یہاں تک دشمن موجود تھا اور آج ہم اپنی پاک فوج کی وجہ سے یہاں پر پرگرام کر رہے ہیں میں بینگ اینکر اور ایک خاتون ہونے کے ناتے اپنے یہاں پر ایک پرگرام اس لئے کنڈکٹ کر رہی ہوں میرا ملک آزاد ہے مجھے آزادی ہے آزادی ہے رائے کا حق ہے مجھے اور یہاں پر میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد انہیں نوجوانوں سے آپ کو ملواؤں گی کہ وہ کس طرح سے ایف سکسٹین چلاتے ہیں وہ کس طرح سے آپ دوزوں میں رہتے ہیں وہ کس طرح سے مورچوں میں رہتے ہیں ان نوجوانوں سے آپ کی ملاقات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے